بھارت اور انگلینڈ کے دوسرے دن کا کھیل سیراج اپنے توفانی گینبازی سے انگلینڈ کے ٹیم کو آل آؤٹ کر پائیں گے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بلے دوستو اگر آپ بھی امی شادو محمد سیراج جسپید بمراہ کو خطرناک گینباز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیش ٹیشٹر سیریس کا چوتھا مقابلہ دو ستمبر سے شروع ہو چکا ہے اس مقابلے میں انگلینڈ کے ٹیم نے ٹارج جیتا اور پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں پر ٹیم انگلینڈ نے پلینگلینڈ میں محمد شمی اور عشان شرما کی ستھان پر شادل تھاکور اور امیش یادو کو شامل کیا توس ہار کر بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کا ذمہ سنبھالا جہاں ٹیم انگلینڈ کے دونوں ہی اوپنر بلے باز روہید شرما اور کیا لہول ماتر 28 رن کے سکور تک ہی پویلینڈ لوٹ گئے تھے وہیں اس کے بعد 49 رن کے سکور تک ہی ٹیم انڈیا کا تیسرا ویگیٹ چیتشور پجارہ کے روپ میں گیرا ہاں اس کے بعد کولی اور جڑیجا نے مل کر ایک چھوٹی سی ساجیداری بنائے لیکن دس رن پر جڑیجا بھی آؤٹ ہو گئے وہیں بھارتی ٹیم جیسے تیسے سو رنوں کے پار بھی پہنچ گئے تھے اس کے ساتھ ویرات کولی نے اپنا عردشو تک بھی پورا کر لیا تھا لیکن ویرات کولی 50 رن بناتے ہیں آؤٹ ہوئے تو وہیں پر اجنگ کی راہنے بھی 14 رن بنا کر پویلینڈ لوٹ گئے وکیٹ کی پر رشاب پنت ماتر 9 رن بنا کر چلتے بنے لیکن شادول تھاکور کے بلے بازی کا تفان دیکھنے کو ملا جہاں شادول تھاکور نے ٹیسٹ کرکیٹ کو ٹی ٹوینٹی کرکیٹ بنا کر تین چھکے اور سات چونکوں کی مدد سے 67 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلے اور ماتر 31 گیندوں پر ہی اپنا عردشو تک پورا کر لیا حالانکہ شادول تھاکور 77 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب دیکھتے ہی دیکھتے 91 رن پر ٹیم انڈیا آل آؤٹ ہو گئی تھے اور انگلینڈ کی ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے اتر گئی تھی جسپید ممرہ نے چوتی ہی اوہر میں انگلینڈ کے دونوں ہی اوپنر بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اس کے بعد ڈیویڈ ملان اور جو روٹ کی بیچ اردشو تکیس ساجیداری بھی بن گئی لیکن پہلے دن کے کھیل کے انت تک امیش یادو نے جو روٹ کو کلینڈ بول کر دیا اسی کے ساتھ انگلینڈ کے ٹیم پہلے دن کے کھیل میں تین وکیٹ گواں کر 53 رن بنا چکی ہے وہیں دوستو اب دوسری دن کے کھیل میں بھارتی گینبازوں کو اپنا جلوہ بکھیرنا ہوگا جہاں ٹیم انڈیا کی شاندار گینبازی تو نظر آ رہی ہے دوسری دن کے کھیل میں بھارتی گینباز ٹیم انڈیا کو اس میچ میں مضبوط پکش میں پہنچا سکتے ہیں بلے بازی میں شادل تھاکور ایک بڑی پاری کھیل کر ٹیم انڈیا کو ایک اچھے سکور تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے ہیں وہیں دوستو سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ انگلینڈ کے کفتان جو روٹ تو اپنا وکیٹ گواں بیٹے ہیں ایسے میں ٹیم انڈیا کے پاس اب اس مخابلے میں انگلینڈ پر ہاوی ہونے کا اچھا موقع ہوگا دوسری دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کو گینبازی میں رن نیتی بنا کر کھیلنا ہوگا جس سے انگلینڈ کی ٹیم کو جیم انڈیا جلد سے جلد آؤٹ کر سکتی ہے جس طرح سے انگلینڈ کی ٹیم 33 رن پر 3 وکیٹ گواں چکی تھی ایسے میں بھارتی ٹیم کے پاس انگلینڈ کو کم سکور پر آل آؤٹ کرنے کا موقع ہوگا جس طرح سے انگلینڈ کے ٹیم نے اپنے چار تیز گینبازوں کی دم پر ٹیم انڈیا کو آل آؤٹ کیا ایسے میں ٹیم انڈیا کو بھی چوکن نہ رہنا ہوگا اور رویند جڑے جا کو گینبازی نہیں دینی ہوگی ورنہ انگلینڈ کے بلے باز جڑے جا کی گینبازی پر حاوی ہو سکتے ہیں ٹیم انڈیا کے پاس بھی چار بہترین تیز گینباز موجود ہیں جو کی انگلینڈ کو کم سکور پر آل آؤٹ کرنے کا دم خم رکھتے ہیں وہیں اس مقابلے میں ویرات کوہلی اور شادل تھاکور نے کچھ بڑے ریکارڈ بنائے ہیں ویرات کوہلی نے پہلے دن کے کھیل میں شاندار پاری کھیلتے ہوئے اور دشتک جڑا وہیں اپنے اس پاری کے بدلت ویرات کوہلی نے ٹیشٹی کرکیٹ میں اپنے 23000 رن پورے کر لیا اسی کے ساتھ ویرات کوہلی انتراشتی کرکیٹ میں سب سے تیز 23000 رن پورے کرنے والے بلے باز بھی بن گئے جہاں ویرات کوہلی نے کمار سنگکارا ریکی پونٹنگ اور سچون ٹینڈلکر جیسے توفانی بلے بازوں کو پیجے چھوڑ دیا اس کے علاوہ شادل تھاکور نے بھی اپنے توفانی پاری سے کئی بڑے کرتیمان رچ دیے شادل تھاکور نے 31 گیندوں پر اپنا اردشتک پورا کیا اور اسی کے ساتھ شادل تھاکور بھارت کی طرف سے سب سے تیز اردشتک لگانے والے دوسری کھلاڑی بن گئے اس سے پہلے کپیل دیو نے یہاں کارنامہ کیا تھا اور 30 گیندوں میں اردشتک لگایا تھا شادل تھاکور کپیل دیو کے ریکارڈ کے برابری کرنے سے ماتر ایک گیند سے چک گئے اس کے علاوہ شادل تھاکور نے انگلینڈ کے زمین پر سب سے تیز اردشتک لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اس سے پہلے یہاں ریکارڈ ایان واثم کے نام درج تھا لیکن اب انگلینڈ کے میدان پر سب سے تیز اردشتک لگانے کا کارنامہ شادل تھاکور کے نام درج ہو گیا ہے اگر بھارتی ٹیم اوہل کی اس میدان پر جیت حاصل کرتی ہے تو ٹیم انڈیا کے لیے یہاں ایک ایتحاسی جیت ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اب تک لگ بگ پچھلے پچاس سالوں میں بھارتی ٹیم اوہل کی اس میدان پر ٹیسٹ مقابلہ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے سال انیس سو اکھتر میں بھارتی ٹیم اس میدان پر اپنا آنکھری مقابلہ جیتی تھے لیکن اس کے بعد ٹیم انڈیا کو اس میدان پر جیت حاصل نہیں ہوئی ہے دوہزار چودہ میں دھونی کی گپتانی میں اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں کوڑی کے گپتانی میں اس میدان پر ٹیم انڈیا کو ہارکا سامنا کرنا بڑا تھا ایسے میں اگر بھارت کولی اس میدان پر کیے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں دھنیواد